نماز کے احکام اور مسائل حصہ سون اس سے پہلے دو ویڈیوز میں ہم نے فرائزیں نماز اور واجباتیں نماز دیکھے ہیں یہ نماز کے احکام اور مسائل کے سلسلے کی تیسری ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم سنن نماز یعنی نماز کی سنتوں کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ سنت ہے کیا شریع اعتبار سے سنت کی کیا تعریف ہے سنت وہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اختیار کی ہو مگر کبھی ایک دو بار چھوڑا بھی ہو سنت کے ادا کرنے سے ثواب اور چھوڑنے سے گناہ ہوگا البتہ نماز ہو جائے گی اور سجدہ صاحب بھی ادا نہیں کرنا ہوگا برحل نماز کا ثواب کم ہو جائے گا اس لئے سنت کا بھی احتمام کرنا چاہئے اب نماز کی کتنی سنتیں ہیں نماز کی کل اکیس سنتیں ہیں نمبر ایک تقبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا نمبر دو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال میں کھلی اور قبلہ کی طرف رکھنا نمبر تین تقبیر کہتے ہوئے سر کو نہ چھکانا نمبر چار امام کا تقبیر تحریمہ اور ایک رکم سے دوسرے رکم میں جانے کی تمام تقبیریں بقدر حاجت بلند آواز سے کہنا نمبر پانچ سیدھے ہاتھ کو بائے ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا نمبر چھے سنا پڑھنا نمبر سات تاؤز یعنی عوض باللہ آخیر تک پڑھنا نمبر آٹھ بسم اللہ وحمن وحیم پڑھنا نمبر نو فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت فاتحہ پڑھنا نمبر دس آمین کہنا نمبر گیارہ سنا تاؤز بسم اللہ اور آمین سب کو آہستہ پڑھنا نمبر بارہ سنت کے مواقف قرد کرنا یعنی جس جس نماز میں جس قدر قرآن پاک پڑھنا سنت ہے اس کے مواقف پڑھنا نمبر تیرہ رکو اور سجدے میں کم از کم تین بار تسبیح پڑھنا نمبر چودہ رکو میں سر اور پیٹ کو ایک سید میں برابر رکھنا اور دونوں ہاتھوں کی کھلی انگلیوں سے گھٹھنوں کو پکڑھنا نمبر پندرہ قومہ میں امام کو سمی اللہ علیمن حامدہ اور مقددی کو ربانہ لیکل حمد کہنا منفرد کو تصمی اور تحمید دونوں کہنا نمبر سولہ سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹھنے پھر دونوں ہاتھ پھر پیشانی رکھنا نمبر سترہ جلسہ اور قادہ میں بایا پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا اور سیدے پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھنا کہ اس کی انگلیوں کے سیرے کعبے کی طرف رہیں اور ہاتھ رانوں پر رہیں نمبر اٹھارہ تشہد میں اشہد اللہ علیہ پر کلمہ شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا نمبر انیس قادہ آخر میں تشہد کے بعد درود پڑھنا نمبر بیس درود شفت کے بعد دعا پڑھنا اور نماز کی سب سے آخری سنت ہے پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کے سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین سب سے آخری 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 سب سے آخر